موسم کے ساتھ ڈینگی مچھر کے تیور بھی بدلنے لگے ایک ہی روز میں لاہور سے 44 مریض ریپورٹ صوبے بھر سے 82 افراد میں ڈینگی کی تصدیق کوئی رواسہ لاہور میں ڈینگی کے 681 کنفرم مریض ریپورٹ ہو چکے شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 52 مریض زیر علاج ہیں عرص حضرت علی حجبیری کی تقریبات کا آخری دن زائرین کی جوگ تر جوگ حاضری ٹولیوں کی شکل میں ڈھول کی تھاب پر دھمال ڈالتے ہوئے پیدل مزار پہنچتے رہے کہ رات ناتخانی اور سما کی محفلیں بھی اروج پر زائرین کی ٹھنڈے دودھ اور لنگر سے توازو سیکرورٹی کے سخت انتظامات چیکنگ کے بعد دربار میں داخلے کی جا سکتا صدر مملکت عارف علوی کی مزار حضرت علی حشبیری پر حاضری چادہ چڑھائی اور فاتحہ خانی کی اور سکریبات میں شرکت کو خوش نصیبی قرار دیتے ہوئے بولے صوفی اکرام نے برے سکری سمیت مغرب وسطی میں اسلام پھیلایا اولیاء اللہ نے محبت اور امن کا درست دیا چہلم شدائی کربلا اور عرص حضرت علی حجبیری سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سات ہزار سے زائد پولیس افسران اہلکار تائیونات کیمروں اور کنٹرول روم سے مسلسل نگرانی چتوں پر سنائپرز بھی تائیونات ازاداروں اور زائرین کو مکمل تلاشی کے بعد داخلے کی اجازت حویلی علف شاہ سے برامد ہونے والا جلوس راوان داوان خطوالی چوک میں نماز زہرین ادا کی گئی جلوس کربلا گامے شاہ پہنچ کر اقتدام پذیر ہوگا عرص حضرت علی حجبیری اور چہلم حضرت امام حسین کے جلوس سیکیورٹی کے پیشن ازر میٹرو بس سروس کو موطل کر دیا گیا شہدرہ سے گجیو متا تک چلنے والی میٹرو بس سروس مکمل طور پر موطل ایمیو کالس سے شہدرہ تک سپیڈ ہو بس سروس کو بھی محدود کر دیا گیا زیادتی کیسز کی تفتیش کے لیے ہر ظلے میں سپیشل جونٹ قائم کیا جائے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ نے بڑا فیصلہ چاری کر دیا انٹی ریپ ایکٹ کے باوجود متعدد اسلام میں سپیشل جونٹ قائم نہیں کیا گیا جسٹس تارک سلیم شیخ نے سیال کوٹ میں گینگ ریپ کا شکار خاتون کی درخواست پر فیصلہ چاری کر دیا نگران وفاقی وزیر انیک احمد کی منصورہ آمد امیر جماعت السلامی سراج الحق سے ملاقات کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انیک احمد بولے ہمیں برداشت اور مذہب بھی ہم اہنگی کو فروغ دینا ہوگا حجاج کرام کی آسانی کے لیے مزید بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جلد کرتار پور کا دورہ بھی کروں گا سراج الحق بولے ملک کے حالات معیشت کی تباہی کی وجہ سے خراب ہیں اقلیتوں کے حق کا تحفظ سب کی ذمہ داری ہے اسلام اور آئین پاکستان اقلیتوں کو مکمل تحفظ پرہم کرتا ہے ایکسپو سینٹر میں تین روزہ آئی ٹیک پاکستان نمائش کا افتتاح مہمان خصوصی گورنر پنجاب علیہ ورحمان نے نمائش کا افتتاح کیا دو سو سے زائد پلاسٹیک اینڈ پیکجنگ انڈسٹری کے سٹال سج گئے چین، کینیڈا، ڈینمارک، انڈونیشیا، ایران، ترکی سمیت پچیس سے زائد ممالکی کمپنیوں کے نمائد شریک بے روزگار افتات کے لیے اچھی خبر نگران وزیرعالہ کا اگری کلچر فوڈ اینڈ ڈراغ ایتھارٹی میں بھرتیوں کا حکم امارت کو مکمل مشینری اور اولاد کے ساتھ جلد فال کرنے کی ہدایت پنجاب کی تمام بارہ آرٹس کونسل کو فال کرنے کے لیے پلان تیار ایک سو پچاس برس پرانے ڈرامیٹک پرفارمنس ایکٹ میں ترمیم ہوگی مری میں چھ سال سے بند آرٹس کونسل کے سینیما گھر آٹھ ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ریٹائیٹ فنکاروں کو حکومت کی جانب سے مہانہ ازازیہ دیلی کی بھی سفارش نگران وزیر اطلاعات و ثقافت آمیر میر کی زیر صدارت اشلاس میں اہم فیصل ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بڑے پیمانے پر تبادلے گریٹ اٹھارہ سے بیس تک کے چوہتر افسران کے تقرر ہوتا بادلے بشرا فاطمہ کو کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیس لاہور سے سیالکورٹ زون لگا دیا گیا عمر ریاض کو کمیشنر زون پانچ ریجنل ٹیکس آفیس سائیونات کر دیا گیا ڈیزل اور پیٹرول کے ایکس ریفائنری ریٹ میں اضافہ پیٹرول کے ایکس ریفائنری قیمت 283 روپے 29 پیسے ہو گئی ڈیزل کا ایکس ریفائنری ریٹ 237 روپے 61 پیسے ہو گیا ایکس ریفائنری ریٹ بڑھنے سے پیٹرولی مسنوات میں بھی مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 70 پیسے لیٹر بڑھنے کا امکان ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے لیسکو کا ایک اور ستم فائلر یا نون فائلر کا فرق ختم سارفین کو بلو میں انکم ٹیکس ہر صورت ادا کرنا ہوگا لیسکو نے لاکھوں فائلر سارفین کے بلو میں بھی انکم ٹیکس شامل کر دیا سارفین کی اکثریت کا اس ٹیکس سے بے خبر ہونے کا فائدہ اٹھایا جانے لگا مہنگائی کی لہے سے غریب کا جینہ دو بر ہو گیا سبزیوں اور پھل سرکاری نرخوں کے بارکس مہنگے داموں فروغت ہونے لگیں لیسن پانسو پچاس نیمو دو سو اسی ٹیماتر ایک سو پچاس اور پیاس ایک سو بیس روپے کلو تک فروغت ہونے لگے ٹینڈے دو سو اسی شملا مرش اور کریلے دو سو پچاس بھنڈی ایک سو ساٹھ آلو ایک سو دس روپے کلو میں بکھنے لگے انگو چار سو پچاس سیب تین سو پچاس آم تین سو تیس ناشپاتی دو سو پچاس روپے کلو میں دستیا برائلر اور انڈوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول مرگی کا گوشت چار پے مہنگا فی کلو قیمت پانسو چونتیس روپے ہو گئی زندہ برائلر کے دام تین روپے فی کلو بڑھ گئے پول سیلز زندہ برائلر تین سو تین تالیس پرچون ریٹ تین سو چھپن روپے کلو مکرر فارمی انڈوں کی قیمت تین سو تین روپے درجن برقرار انڈوں کی بیٹی آٹھ ہزار نو سو ستہ روپے کی فروغ چینی کی زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے خلاف کاروائیاں رنگ لے آئیں چینی کی بے لگام ہوتی قیمتوں کو ریورس کے لگیا دو روز میں چینی کے ایکس میلز ریٹ میں چودہ روپے فی کلو تک کمی ہو گئی سو کلو کی بوری سترہ ہزار پانسو سے کم ہو کر سولہ ہزار ایک سو روپے ہو گئی پر چون مارکٹ میں چینی نرف ایک سو اسی روپے فی کلو تک آ گیا اوپن مارکٹ کے بعد انٹر بینک میں بھی ڈالر سستہ ہونے لگا بینکاری اوقات کی آغاز پر ڈالر کی قدر میں ایک روپے آٹھانوے پیسے کی کمی انٹر بینک ڈالر ریٹ تین سو پانچ روپے تک آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو دس روپے پر ٹریڈ ہونے لگا ساتھ روز انصداد پولیو مہم جاری ٹیم میں گھر کر جا کر بچوں کو حفاظتی قطرے پلا رہی ہیں پہلے تین روز میں پانچ لاکھ چھہتر ہزار بچوں کو قطرے پلائے گئے لہور میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے مہم میں سات ہزار چار سو سے زیادہ ورکرز حصہ لے رہے ہیں غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام اور شہر کو ماسٹر پلان کے مطابق ڈھالنے کا پلان الڈی اے نے بلڈنگ کنٹرول کے لیے نئے ایسو پیس چاری کر دیا غیر قانونی تعمیرات سے ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کو بریوز زمان قرار دے دیا گیا چیف ٹاؤن پلانر وان اور ٹو نے نئے ایسو پیس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں درجہ حرارت 38 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان فضائی آلودگی کی فیرست میں شہر لہور تیسرے نمبر پر آ گیا شہر کا او ستیر کولٹی انڈکس 161 ریکارڈ کیا گیا